اسلام علیکم to everyone welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب I hope آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے کہا جاتا ہے کہ ہاؤس ہولڈ جوب کوئی آسان کام نہیں ہے واقعی یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر یہ جوب آپ کو کرنی آ جائے تو اس سے آسان کام بھی کوئی نہیں ہے ہم ہوم میکرز اپنے گھر کو مینیز کرنے کے لیے فول ایفرٹس کے ساتھ جو ہے دن بھر کام کاج کرتی ہیں اپنے گھر میں کچھ ایسے رولز کریٹ کیے ہوتے ہیں ہم سب نے جس کو لے کر ہم لوگ اپنے گھر کو سنبھالتے ہیں تو کلیننگ کے حوالے سے کچھ ایسے رولز جو ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول بھی رہتے ہیں تو وہیں پر کچھ ایسی ہم کامن مسٹیکس بھی کر جاتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ ٹینشن بھی ہوتی ہے ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور محنت بھی ہماری ڈبل ہو جاتی ہے تو آج آپ کے ساتھ کلیننگ کے حوالے سے کچھ ایسی کامن مسٹیکس شیئر کرنے والی ہوں جس کو اگر ہم آوائیڈ کریں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول رہیں گی گھر کو منیج کرنے میں اچھا مارننگ میں کلیننگ جائے نا وہ ہم سب کے گھروں کا کامن ورک ہے جو کہ ہر ہوم میکر کو صبح کے ٹائم لازمان کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ صبح کے ٹائم جتنا بھی ہمارے رومز میں میس کریئٹ ہوا ہوتا ہے تو ہم لوگ بعض اوقات جلدی میں اس طرح سے فٹا فٹ سے کہتے ہیں کہ چلو جھاڑو لگا لیں موپنگ کر لیں حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس مسٹیک کو لازمان ایوائٹ کریں کیونکہ آپ کو اس کام پر آپ کی ڈبل محنت ہو جاتی ہے جب تک آپ اپنے روم کا میس نہیں اٹھا لیتے تو جھاڑو لگانے سے پہلے اپنے سارے روم کا میس جو ہےنا اس کو سمیٹھیں جتنے آپ کے رومز میں کپڑے اور بلینکٹس وغیرہ کوئلٹس وغیرہ پڑی ہوں ان کو سمیٹھ کر اور اپنے بیڈ کو جو ہےنا اچھی طرح سے ڈسٹ فری کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیڈ پر بیٹھنے سے کھانے پینے سے بہت زیادہ جو ہےنا وہ ڈسٹ ہو جاتی ہے جس کو ریموو کرنا صبح کے ٹائم ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ پھر سارا دن ہم جو ہے بیڈ کو یوز کرتے رہے ہیں تو جھاڑو لگانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے بیڈ کو اچھی طرح سے سیٹ کریں آپ کے روم میں سوفا ہے یا کوئی بھی میٹرس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو ان سب کی چادروں کو اچھی طرح سے پہلے سیٹ کریں تو آپ ان سب چیزوں کو ڈسٹ فری کرنے کے بعد پھر اپنے روم میں جھاڑو یا موپنگ وغیرہ کا استعمال کریں کیونکہ اگر آپ ان کو ڈسٹ فری کرنے سے پہلے جھاڑو یا موپنگ لگا لیں گے تو آپ کو دوبارہ سے پھر جب آپ کے فرش پہ ڈسٹ ہو جائے گی تو آپ کو پھر جھاڑو لگانا پڑے گا آپ کی محنت ہو جائے گی ڈبل تو یہاں پر میں آپ کو یہی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس مسٹیک کو جو یعنی لازمہ نوائٹ کیا کریں پہلے اپنے بیڈ کو سیٹ کریں اپنے روم میں پڑی ہوئی ہر چیز کو ڈسٹ فری کرنے کے بعد پھر آپ جھاڑو لگائیں تو آپ یقین کریں کہ یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی اچھا اب میں کرنے لگی ہوں اپنے فرنیچر کی کلیننگ تو یہاں پر میں نے اپنے ڈرار میں نہ رکھے ہوئے ہیں ڈسٹر فرنیچر کی کلیننگ کے لیے اور یہ میرے بلکل سافت اترے ڈسٹر ہوتے ہیں اور یہ میں نے سیپریٹ ہی رکھے ہوتے ہیں ان کو صرف اور صرف میں نے اپنے فرنیچر کی کلیننگ کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے اور یہ تین ڈسٹر میں نے لگائے ہوئے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فرنیچر کی شائننگ برقرار رہے آپ کا فرنیچر لانگ ٹائم چلے تو ہمیشہ اپنے فرنیچر پر صاف کپڑا لگائیں اگر آپ یہاں پر میل سے بھرا ہوا کپڑا یا داگ دھبوں سے بھرا ہوا کپڑا لگائیں گے یعنی کہ صاف کریں گے اس سے اپنے فرنیچر کو تو آپ کا فرنیچر آٹومیٹکلی جو ہے اس کی شائننگ ختم ہو جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے فرنیچر کی کلیننگ کرنی ہے تو پہلے آپ نے اپنے کمرے میں جھاڑو لازمان لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے فرنیچر کی کلیننگ کرنی ہے کیونکہ جھاڑو وغیرہ لگانے سے ہوتا یہ ہے کہ دسٹ جو اڑتی ہے وہ فرنیچر پر پڑ جاتی ہے اور فرنیچر جو ہے آپ کا پھر دوبارہ سے خراب ہو جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ فرنیچر کی کلیننگ آپ نے جھاڑو لگانے کے بعد کرنی ہے پہلے نہیں کرنی ورنہ آپ کو دوبارہ سے پھر کرنی پڑے گی اور ان دسٹر سے صرف اور صرف میں اپنے گھر کے سارے فرنیچر وغیرہ کی صفائی کرتی ہوں اس کے علاوہ ان دسٹر سے میں نے اور کوئی کام نہیں لینا ہوتا اس لئے میرے دسٹر جو ہے وہ کافی حد تک صاف رہتے ہیں اچھا یہ دیکھیں کچن میں بھی میں نے اپنے جو ہے نا ایکسٹر دسٹر لگائے ہوئے ہیں یہاں پر بہت سارے میرے پاس کچن کے دسٹر ہیں جو کہ صرف اور صرف میں کچن میں ہی یوز کرتی ہوں اور کچن کے دسٹر سے کاؤنٹر ٹاپ ہو گیا سٹاپ ہو گیا کیبنٹ ہو گئے تو ان کی صفائی کرتی ہوں کبھی بھی میں نے اپنے رومز کے دسٹر جن سے میں فرنیچر صاف کرتی ہوں ان کو کبھی کچن میں لاکر اور کچن کے دسٹرز کو روم میں لے جا کر مکس نہیں کیا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ میں نے سیپرٹ سیپرٹ لگائی ہوئی ہیں اور ایون کے جو میں نے واش رومز میں جو میری چیزیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں نا تو ان چیزوں کا بھی میں بہت حد تک خیال رکھتی ہوں کہ واش رومز میں استعمال کی جانے والی چیزیں گھر کے اور کسی کام کے لئے استعمال نہ کریں جیسے کہ یہ دیکھیں میرے پاس ایک جالی دار کپڑا ہے اس سے میں اپنے واش رومز کے بیسن ٹیپس اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا واش رومز سے ریلیٹیوڈ وہ ساری صاف کرتی ہوں اور واش رومز کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کبھی بھی گھر کے کسی اور کام کے لئے استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا فرض ہے جو پاک چیزیں ہیں اور جو ناپاک چیزیں ہیں ان کا لازمان خیال رکھا جائے اس چیز سے کہ پاک چیزوں کو جو ہے وہ ناپاک چیزوں کے قریب نہیں آنے دیں اور یہاں پر دیکھیں کہ میں نے جب کموٹ کو اچھی طرح سے جب اس کی صفائی کر لی تو بریش پر بھی اچھی طرح سے اس کے پانی ڈالیں تاکہ بریش جو ہے وہ دوبارہ سے صاف ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لئے یہاں کموٹ پر اسی طرح سے چھوڑ دیں تاکہ اس میں جتنا بھی پانی ہے وہ نکل جائے اور پانی جب اس کا اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے گا تو اس کو یہاں سے نکالیں اور اس کی فکس جگہ پر اس کو لجا کر رکھ دیں اس کے علاوہ ہمارے واش رومز میں جتنے بھی بریشیز وغیرہ کا استعمال ہے سپنچیز وغیرہ کا استعمال ہے خواہ وہ ٹائل ساف کرنے کے لئے ہوں خواہ وہ کموٹ ساف کرنے کے لئے ہوں تو ان کو صرف اور صرف واش رومز کے لئے ہی یوز کریں گھر کے کسی اور کام کے لئے نہ لے کر آئیں اچھا اس کے بعد ہم لوگ اپنے گھر کی کافی حد تک جو ہے وہ دسٹنگ کر لیتے ہیں ہر چیز کو صاف سسرا کر لیتے ہیں لیکن اگر کچھ چیزیں جو ہم آوائیڈ کر دیتے ہیں وہ ہے جی فریج کے اوپر سے کلیننگ ہاں فریج کے اوپر کی کلیننگ جو ہے نا ہم اکثر اوقات اس چیز کو آوائیڈ کر دیتے ہیں تو دیکھیں کتنی زیادہ جو ہے نا وہ مٹی ہو جاتی ہے فریج کے اوپر والے حصے پر حالانکہ میں نے یہاں پر فریج کے اوپر ایک کور لگایا ہوئے لیکن پھر بھی دو سے تین ہفتے کے بعد لازمان اس کے اوپر سے کلیننگ کرنا پڑتی ہے کیونکہ جس طرح سے گھر کی باقی چیزوں پر ڈسٹ آ جاتی ہے اس طرح سے فریج کے اوپر والے حصے پر بھی بہت زیادہ ڈسٹ آ جاتی ہے تو بریش کی مدد سے یا پھر کسی کپڑے کی مدد سے لازمان اس کو صاف کر لیا کریں اس کو آوائیڈ نہ کیا کریں کیونکہ گھر آپ کا باقی سارا صاف رہے لیکن آپ کا فریج کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ مٹی سے بھرا ہو تو یہ بھی بالکل اچھا نہیں لگتا اور دوسری چیز کیا ہے یہ صوفے جو ہمارے گھروں میں اکثر پائے جاتے ہیں انہیں کہ سب ہی کے گھر میں ہوتے ہیں اور ہم خاص طور پر ان کو کور اس لیے کر کے رکھتے ہیں کہ یہ ڈسٹ فری رہیں ان پر ڈسٹ نہ پڑے لیکن پھر بھی یقین کریں کہ بہت زیادہ ان پر ڈسٹ پڑ جاتی ہے اگر آپ مہینے کے بعد اپنے صوفوں کی صفائی کریں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنی زیادہ جو ان کے یہ جوائنٹس پارٹ ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے نا ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس چیز کو اگنور کریں تو یہ ان کا بہت زیادہ برا حال ہو جاتا ہے اس لیے لازمن کسی بھی بریش کے ساتھ یا کسی گیلے کپڑے کے ساتھ صوفوں کی کلیننگ جو ہے وہ لازمی کیا کریں اچھا برطن ہم سبی کے گھروں میں واش ہو رہے ہوتے ہیں دن میں تین سے چار مرتبہ اور کبھی گیسٹ آ جائیں تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ جو ہے وہ برطن واش کرنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اچھا میں ہوم ایکرز کو یہی کہوں گی کہ جب بھی اپنے گھر میں برطن واش کریں اس طرح کی جو آپ نے لگائی ہوتی ہیں برطن دھونے کے لیے ٹوکری ہیں تو جب بھی آپ نے برطن واش کرنے ہیں تو پہلے والے برطن جو اس میں رکھے ہوتے ہیں جو آپ نے واش کیے ہوتے ہیں تو ان کو لازمی طور پر نکال لیا کریں کیونکہ اگر آپ ان ہی برطنوں کے اوپر اور برطن واش کر کے رکھ دیں گی تو نیچے والے برطن تو کبھی سوکنے کا نام ہی نہیں لیں گے اور نیچے والے برطن بھی گیلے رہیں گے اور اوپر والے بھی جو ہوں گے وہ مزید گیلے ہو جائیں گے اس لیے جب بھی برطن واش کرنے ہیں لازمان پہلے آپ نے برطنوں والا سٹینڈ جو ہے اس کو فری کر کے تو پھر آپ نے نیو برطن جو ہے اس میں رکھنے ہیں تاکہ سارا دن آپ ایزی لی جو ہے وہ برطن واش کرتی رہیں اور برطن آپ کے ٹائم ٹو ٹائم ڈرائے ہوتے رہیں اچھا موپنگ کی بات کی جائے تو میں اس معاملے میں کچھ اس طرح کی ہوں کہ جب تک فرس ڈرائے نہیں ہو جاتے میں کہتے ہوں کہ اس کے اوپر پاؤں نہیں لگانا کیونکہ پھر بالکل بھی کلیننگ جو ہے وہ نہیں آتی موپ لگانے سے اگر اس کے اوپر پاؤں لگتے رہیں اور میں نے ہمیشہ اپنے گھر میں جب بھی موپ لگایا ہے تو اس ڈائریکشن میں لگایا ہے کہ میں اپنے روم کا جو سٹارٹ ہے وہاں سے موپ لگانا سٹارٹ کرتی ہوں اور جہاں پر روم کا اینڈ ہوتا ہے یعنی کہ دروازہ آ جاتا ہے جہاں سے باہر نکلنا ہوتا ہے ہم نے اس ڈائریکشن تک میں موپ لگاتی ہوں تاکہ مجھے دوبارہ اپنے روم میں انٹر ہونے کی ضرورت نہ پڑے میں موپ لگاؤں اور سیدھا روم سے باہر کی طرف کو نکلتی جاؤں تاکہ روم میں موپ جو ہے وہ ایزیلی ڈرائے ہو اور پاؤں کے نشان نہ لگے اور موپ جب بھی لگائیں تو اچھی طرح سے نچوڑ کر اس کا پانی نکال کر پھر آپ لگائیں تو آپ کے فرش جو ہے بہت اچھے نیٹ اور کلین ہو جاتے ہیں ایک سر اوقات میں نے دیکھا ہے لوگ نوچڑتا ہوا پانی کا موپ لگا دیتے ہیں اور فرش پر اتنے داگ بن جاتے ہیں تو اس چیز کو بھی آپ نے لازمی آوائٹ کرنا ہے کلیننگ میں آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں پھر ملکات ہوگی اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ